موسیقی 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 مظاہرہ ہوگا وہ سختی دیکھنے کو ملے گی جو لوگ مشرف اور حصیاء الحق تک کا زبانہ بھول جائیں گے اس لیول کی سختی ہوگی ناظرین میں آپ کو وہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو پرویز الہی کی خبر دے دوں پرویز الہی کے حوالے سے ہی جاویے چودیس آپ نے بات کی ہے میں آپ کو سنلا بھی دیتا ہوں اور ان کی خبر بھی دیتا ہوں یہ در آپ سننیجے گا یہ میسج جو ہے وہ عدلیہ کو بھی دے دیا گیا ہے چودیس پرویز الہی صاحب کی وکلہ کو بھی دے دیا گیا ہے اور ساتھ چودیس پرویز الہی صاحب کی فیملی کو ان کو بھی دے دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایون یون کی فوج بھی آ جائے یا ان کو عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ بھی اگر چودیس پرویز الہی صاحب کی رہائی کا آرڈر جاری کر دے تب بھی چودیس پرویز الہی صاحب کو رہاد نہیں کیا جائے گا ایک کلیر میسج ہے اور اس میسیج کے اندر ایک اور ٹویسٹ آنے والا ہے کہ جو وقلہ اب ان لوگوں کے کیس لڑ رہے ہیں جو بار بار عدالت میں جا کے اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے ہیں اب ان وقلہ کے خلاف بھی کاروائی شروع آنے والے ہیں تو جو لطیف خوصہ صاحب نے جو ایکٹیوٹیز دکھانی تھی میرے خیالے وہ دکھا چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کیسز کو کھلتے ہوئے آپ زیادہ دیر نہیں لگے گی تو ایک وقت بڑی جلدی مجھے آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور چوزی پرویز علی صاحب کو بکلا کی قلت بھی ہو جائے کوئی شاید وکیل بھی ان کے پاس نہ آئے جو ان کی وقالت کرنے کے لیے تیار ہو یہ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سختی میں نے پچھلے ویلوگ میں نے آپ سے کہا تھا پندرہ سبتمبر کے بعد سختی کا ایک ایسا دور شروع ہوگا کہ لوگ بھول جائیں گے اور اس سختی کا آغاز شاید اب ہوا چاہتا ہے سن سے تو ہو چکا ہے پی پس پارٹی سے تو ہو چکا ہوا ہے جاوے چودری صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں لیکن آج کی خبر بڑی مختلف ہے اب جو جاوے چودری صاحب کہہ رہے ہیں دیگر صحافی کہہ رہے ہیں جو بات اس پر سوشل میڈیا پر بڑی وارل ہوئی ہوئی ہے اس کے برعکس ایک کام ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا اس خبر کو مختلف چینلز نے رپورٹ کیا ہے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا سیشن جج اٹک پرویز الہی کو بازیاب کر کے پیش کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا نا کہ آپ پرویز الہی کو مزید کسی مقدمے میں یا پھر ایم پیو کے تحت گرفتار نہیں کر سکتے گرفتار پھر بھی کر لیا گیا پرویز الہی کو اٹک جیل میں ہی رکھا گیا ہوا ہے اب لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو پیش کریں کس کو کہا ہے سیشن کورٹ اٹک کو کہا ہے کہ آپ ان کو پیش کریں اب ناظرین صورتحال یہاں پر یہ ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پرویز الہی کے جو حالت بگڑ گئی ہے اٹک جیل میں بہت بگڑ گئی ہوئی یہ خبر آ رہی ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا رہی تو ناظرین عدالتی حکم کے باوجود سابق وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہی کی گرفتاری سے مطالق سماعت پر عدالت نے کہا کہ ایک انکواری کریں آج جی پنجاب کو شو کاؤز جاری کر رہے ہیں آج جی پنجاب نے کہا شو کاؤز جاری نہ کریں صرف نوٹس جاری کریں قلطہ کا وقت دے دے لاہور ہائی کورٹ نے کہا پہلے شو کاؤز جاری کریں گے پھر اس پر کاروائی ہوگی اور سزا ہوگی سزا ہوگی اب عدلیہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا موقع دیا جائے کہ انکواری کر کے عدالت کو ریپورٹ پیش کریں انکواری اس بات کی کہ پرویز الہی گرفتار کیوں ہوئے عدالت نے اس افسار کیا آپ نہیں جانتے کہ پرویز الہی کہا ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ پرویز الہی پنجاب کی کسی آتھورٹی یا ادارے کے پاس نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ پوچھا کہ پولس کے علم میں بھی نہیں کہ پرویز الہی کہا ہے جس پر آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا کہ ہمارے علم میں بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں آئی جی پنجاب کے بیان پر عدالت میں قہ قہے لگ گئے سردار لطیف خوصہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اس عدالت کی حدود سے لے جایا گیا تو عدالت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صوبے میں حکم دے سکتی ہے یہ سب سے پہلا پلان تھا لطیف خوصہ نے کہا کہ لی آئی جی آپریشنز گاڑی سے اتر گئے اور مجھے بھی اتار دیا عدالتی حکم کی ایسی خلاف ورزی پچاس سال کی وقالت میں نہیں دیکھی لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج اٹک کو پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کر کے کل پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو آٹھ سبتمبر کے لیے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا یعنی آئی جی اسلام آباد کو توہین کا نوٹس جاری ہو چکا یہ صورتی آلیس وقت عدلیہ جو ہے وہ اب جو پرویز الہی جو یعید چوہدی صاحب بتا رہے تھے یا حسن نیوب صاحب بتا رہے ہیں عدلیہ اس کے بلکل برخص کام کر رہی ہے بلکل opposite کام کر رہی ہے اب آتے ہیں اس حوالے سے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں کی جاری ہیں کہ آرمی چیف کیا کرنے جاری ہیں اچھا فیلحال میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی باتیں کامران خان نے کہیں یا دیگر صحافیوں نے کہیں ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی ہے یعنی آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات کی کوئی تردید نہیں ہوئی ہے کہیں سے تردید نہیں آئی ہے اس کے مطلب ہے ملاقات ہوئی ہے پھر جو باقی باتیں کی جاری ہیں کہ میسیف کریک ڈاؤن ہوگا اس پہ بھی کوئی تردید ابھی تک فیلحال سامنے نہیں آ رہی ہے ناظرین اب میں آپ کو کچھ اگلی باتیں بتاتا ہوں جو کہ بہت important ہے سوالے سے ناظرین کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا اور جو کریک ڈاؤن ہے وہ کس قسم کا کیا جانا مقصود ہے ناظرین بکار ملک ایک ٹوٹر صارف ہے وہ لکھتے ہیں کریک ڈاؤن کا نیا سلسلہ تیز تر ہونے جا رہا ہے عمران خان کے سب سے زیادہ سپورٹ والے علاقوں سے کام شروع ہوگا پی ٹی آئی کے حامیوں کی ایک لسٹ میاں والی پولس کو دے دی گئی ہے اور ان پر جو ہے وہ کیسز بنائے جائیں گے آگئے لمبا ٹویٹ ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا اچھا اب اس سارے کیس کے اندر جو بات آرمی چیف سے منصوب کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حصہ ہے اس کیا کہلیں کہ اس تبدیلی کا جس میں معیشت کو انوالف کیا گیا ہے معیشت کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر کرنی ہے اس میں تاجروں سے کہا گیا ہے اور خاص طور پر ناظرین ان اناثر کو پیغام دیا گیا ہے جو کرپٹ ہیں کہ بھئی کرپشن پہ اب ہاتھ ہولا کرپشن اب نہیں ہوگی آغاز اس کا سنسے کیا گیا جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں سنسے اس کا آغاز ہوگا ناظرین اور بڑا ایک یوں کہلیں کہ ہیوی قسم کا ہیوی ڈوز کے ساتھ آغاز ہوگا اس کی کچھ مثالیں میرے سامنے موجود ہیں جو میں آپ کو ابھی دینے جا رہا ہوں میں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں ایسے جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں گا ناظرین اچھا جناب اب ہوا یہ ہے کہ فواد چودری کا یہ بیان سنیے یہ بڑا امپورٹن بیان ہے فواد چودری کا وہ کہتے ہیں آرمی چیف کے علاوہ پاکستان میں کوئی معاشی استحقام نہیں لاسکتا فواد چودری اگر یہ کہہ رہے ہیں فواد چودری وہ ہیں جو کہ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے خاص رہ چکے ہوئے ہیں ان کے بڑے اچھے تعلقات اور اچھے رابطے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کئی حلقوں نے صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اب معیشت کی جو کمان ہے وہ فوج سبھال رہی ہے کیونکہ جو بڑا غرق پی ڈیم گورنمنٹ کر گئے گئی ہے جو سولہ ماہ کے اندر اس خاکڈان نے کیا اس ملک کے ساتھ یقین کیجئے کوئی زناب الجبر بھی ایسے نہیں کرتا جو اس ملک کے ساتھ اس پی ڈیم گورنمنٹ نے سولہ ماہ میں کیا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا اپنے مختلف وی لاغز میں کے فائلے ان کی کھلنے جا رہی ہیں باقی کرپشن کیسز جو اب تک آپ کے سامنے ان کے آ چکے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے جو اب آنے جا رہے ہیں جو اب لے کے آئے جائیں گے تاجروں کا اعتماد جو ہے اس سسلے میں دیا گیا ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں کس طرح سے چینی بہران پر یہ ایک دوسرے پر ازام لگانا شروع ہو گیا آپ کو پتا ہے چینی بہران پاکستان میں کس قدر مو چڑھا رہا ہے پاکستانیوں کا ہماری غربت کا مزاق اڑا رہا ہے دو سو کراس کر گئی ہے چینی چینی جب عمران خان کے دور میں پچاسی روپے ہوئی تھی تو انہوں نے کتنا شوڑ ڈالا تھا مریم کیا کہا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو کوئی ووٹ مانگنے آئے تو اس کو چینی کے خالی کا نصر دکھانا اس کو بل دکھانا یہ دو سو سے اوپر لے گا ہے چینی کو کوئیٹا میں دو سو پندرہ روپے بک رہی ہے چینی بہران کی ذمہ داری پیپس پارٹی پر ہے ایسا نقبال تمام معاشی فیصلے نون لیگ نے کیا ترجمان پیپس پارٹی آپ اچھے لڑپے یہی سے اندازہ لگا لیں کس قدر ان لوگوں کا یہی تھی تک اتحاد تھا اب یہ کریں گے کہ اب یہ الیکشن کے لیے ایک دوسرے پر ازام لگائیں گے خبر ایک اور دے دوں آپ کو ناظرین الیکشن ہوں گے اور اپنے ٹائم پر ہوں گے فروری میں الیکشن ہوں گے اس سے پہلے کا نقشہ کیا ہوگا وہ اگلے چند دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے آپ کیانل کو سبسکرائب کر لیں پیج کو فالو کر لیں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ علی کے بعد مجھے دیجئے